موسیقی 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 جلہ ہے جہاں کمیری گاؤں میں جاگ اور بلیدان کی پرتی مورتی ماں پنہ تھائے نے جنم لیا تھا جنہوں نے اپنے پتر چندن کا بلیدان کر میوارڈ راجوانس کے سوریہ ادھے کور کی چاند بجائی تھی یہی وہ جلہ ہے جہاں دیویر کے میراتھن اور میوارڈ اکبر کے سینہ پتی بحلول خان اور مہارانہ کے بیچ مہان ید ہوا تھا اور مہارانہ پرتاب نے بگلوں کو واپس میوارڈ چھننے کی لڑائی کا آگاز کیا تھا یہی وہ جلہ ہے جہاں ویسو پر سیدچے تک نے اپنے سوامی کی رقصہ کرنے ہیں تو اپنے پرانتے آگے تھے اور سوامی بھگت کی ایک ایسی داستہ لکھی جس کی آج جھارے ویسو میں مثال دی جاتی ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں کمبل گھٹ ونے اپیاران جیسی ونے جیوہ کے لئے سرکسید جگہ موجود ہیں جہاں اب سروے ہو جانے کے بعد ٹائگر چھوٹنے کی تیاریا کی جاری ہے یہی وہ جلہ ہیں جہاں ویسو کی سب سے بڑی سیو مورتی ویسو نات مہادے ہیں جیس کی اونچائی ویسو کی کسی بھی سیو مورتی سے ادھیک تین سو اکاون پیٹ ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں سے لاکھوں لوگوں کی پیاس موجانے والی اور لاکھوں ہیکٹر زمین کی سیسنے والی بناس کو اٹھاری جیسی ندیا نکلتی ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں ویسو پرچید جے کے ٹائر فیکٹری ہیں جس کے ٹائروں کی گنورتہ کسی پہچاند کی موتاج نہیں ہے یہی پر ایک سمیں میں ایسیا کی سب سے بڑی ماربل مائنز آر کے ماربل ہیں جس کا استانیہ ستر کے وکاس میں بھی تاریب کے قابل یوگدان رہا ہے یہی وہ جلہ ہیں جہاں کی ہندوستان جنک مائنز سب سے پرانی اور سب سے پسرت مائنزوں میں سے ایک ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں کے سیدھے سادھے پیارے لوگ اپنی پیاری بولی اور وسودے پٹم بکم کی بھاونہ سے اوت پروت ہو کر ہر کسی کا منموہ لینے میں وشوا سکتے ہیں آج بھی یہ لوگوں کے وشواس صحباؤ کے قائل دنیا کی نامی گیرامی ہستیاں ہیں یہی وہی جلہ ہیں جو ماربل اتبادن کے چہتر میں سب سے اوپر ہیں اس کے اتدک ماربل اتبادن کے وجہ سے ایسے سویت جلہ کا نام بھی لیا جاتا ہے یہی وہ جلہ ہیں جہاں کے لگ بگھر گاؤں کے جوان بھارت کے ویبن چیناؤں میں اپنی سیوہ دے رہے ہیں اور دیش کی رکسہ کے لیے درد پرتگیا ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں کے پرتباؤں نے کھیلوں میں وشوا میں اپنا پرچم لے رہا ہے سیام لال جی گرچر جیسے ہاکی کے مہنکوش بھی یہی سے ہوئے ہیں جنہوں نے میجر ڈیانچن تک کو بھی کوچنگ دی ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں کنیا لال جی سیٹھیا سنیل جی بیاس لوکیچی چمپت جی سوہن لال جی جیسے کوئی ہوئے ہیں تو ساتھی فتح لال جی انوکھا چطور لال جی کوٹھاری راکیچی تیلنگ جیسے سائد دیکار بھی یہی سے ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں سیام شندر جی پالیبال جیسے سکھ سبو ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں کے اجاڑ سکھے پہاڑوں کو ایک چھموتی دی اور ان پہاڑوں کو ہریالی کی سوگات دی آج یہ گاؤں دیکھنے میں بھارت کے کونے کونے سے پریٹک اور راج نیتہ بہنے پرسید ہستیاں آتی ہیں یہی وہ جلہ ہیں جہاں آج بھی سبی درمو کے لوگ ایک دوسرے کا عدر کرتے ہوئے بڑے فریم سے رہتے ہیں یہاں آج تک کوئی بڑا دنگا فساد نہیں ہوا ہے ارے یہی وہ جلہ ہیں جہاں انسان تو انسان چانور سے بھی فریم کے ہنوکھے اور مہان ادھارن دیکھنے کو ملتے ہیں حالی میں اس رکشہ وندر پر دیوگرڈ کے پاس پانڑی گاؤں میں سری مدی لیلا کواردوارہ خائل تندوے کو راکھی باندھ کر اور اس کی رکشہ کر عدتے ادھارن پسٹ اٹھ گیا گیا یہ وہی جلہ ہیں جس کے بارے میں آپ تک میں نے جتنا بھی لکھا ہیں بہت کم لکھا ہیں میری کلم کو اتنے سب سوج ہی نہیں رہے کی سموچے راج سمد کے بارے میں لکھ سکوں ہاں میں وہی جلہ ہیں جسے آپ تک کم آکا گیا ہیں لیکن یہ آپ نے آپ میں عدتے ہیں سائد ہی کوئی اورستان ہوگا جہاں پر اپنی بیویتتاؤں اور خوپیوں کا سنگب ہو آؤ ہم سب ایک بیڑا اٹھائیں اور راج سمد کو ویچھو مانچتر پر ایک ایسا استان دلائیں کہ یہ جلہ پھر سے کسی پریچھے کا موتاج نہ رہے دوستوں آپ کو ویڈیا اچھا لگا ہے پلیز لائک کمینٹ اور اس ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیئر کرنا نہ پھولیں شہی شیرا